بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جنات کے بارے میں جانیں گے کیا جنات حقیقت میں ہوتے ہیں؟ ان کی اصلیت کیا ہے؟ یہ کب اور کیسے پیدا ہوئے؟ ان کی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ کیا شائطان بھی جنات میں سے ہیں؟ کیا جن بڑھے ہو کر پھر سے جوان ہو سکتے ہیں؟ اور سب سے خاص بات کیا جن بھی مرتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جنات آخر کیا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ اللہ نے ایک اور مخلوق پیدا کی ہے جسے جنات کہا جاتا ہے یعنی انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ یہ ایک الگ ہی طرح کی دنیا ہے جس میں جنات رہتے ہیں جنات اور انسانوں میں ایک جیسی بات یہ ہے کہ دونوں سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور صحیح یا غلط راستے کا چناؤ کر سکتے ہیں لیکن کچھ باتیں انہیں الگ بناتی ہیں سب سے اہم یہ ہے کہ جنات کی اصل بناوٹ اور مزاج انسانوں سے بلکل الگ ہے جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اللہ تعالی کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جن اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے اور جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنوں کو آگ سے بنایا جبکہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے مٹی سے بنایا اللہ تعالی جنوں کی حقیقت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پائدہ کر چکے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباز رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ جنات بہت ہی ساف اور شدھ آگ سے پائدہ کیے گئے ہیں امام نووی نے بھی یہ کہا ہے کہ جنات اس آگ کے شولے سے بنے ہیں جو کالی ہوتی ہے اب عام طور پر انسانوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ آگ سے کسی زندگی کو کیسے پائدہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کچھ مادہ یعنی پدارت چاہیے ہوتا ہے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہے اور آگ تو ایسی چیز ہے جس میں اس کی اپنی کوئی ٹھوس شکل صورت نہیں ہوتی تو پھر جنات کو آگ سے کیسے بنایا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے کچھ سامان کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے رسگلہ بنانے کے لیے مائدہ دودھ اور شکر چاہیے اسی طرح کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کوئی دوسری چیز ہونا ضروری ہوتا ہے اور آگ میں تو اس کی صرف شکل اور گرمی ہوتی ہے کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ آگ میں بھی زندگی پائدہ کر سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنوں کو آگ سے پائدہ کیا جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو آگ کی لپٹ سے پائدہ کیا جننات کی پائدائش کب ہوئی تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جنوں کی پائدائش انسان کی پائدائش سے پہلے ہوئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے غارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پائدہ کر چکے تھے اس آیت کریمہ سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پائدہ کیا گئے تھے اب سوال یہ ہے کہ جن انسانوں سے کتنے سال پہلے پائدہ ہوئے تھے تو اس بات پر علماء کا کہنا ہے کہ جنوں کی پائدائش انسانوں سے دو ہزار سال پہلے ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنوں کو انسانوں سے دو ہزار سال پہلے پائدہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جن زمین پر رہتے تھے جبکہ فرشتے آسمان پر رہتے تھے فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور ہر آسمان پر کچھ فرشتے رہتے تھے یہ فرشتے نماز تسبیح اور دعا میں مشغول رہتے تھے اوپر کے آسمان کے فرشتے نیچے کے آسمان کے فرشتوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے اس طرف فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پائدہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرشتوں کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کیا جس کا ترجمہ ہے میں اپنی زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جب فرشتوں نے یہ سنا تو انہیں جنوں کے بارے میں پہلے سے جانکاری تھی انہوں نے جنوں کو دیکھا تھا جو پہلے اس زمین پر موجود تھے جنوں نے بہت زیادہ فساد لڑائی جھگڑے اور خون خرابہ کیا تھا یہ ساری باتیں فرشتوں نے دیکھی تھی اس لئے فرشتوں نے اللہ تعالی سے بڑے عدب کے ساتھ کہا مولا کیا تو ایسی مخلوق پائدہ کرنا چاہتا ہے جو زمین میں شر یعنی برائی اور لڑائی جھگڑا فلائے گی اور خون خرابہ کرے گی اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ جن پہلے سے زمین پر رہتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جنوں کے باپ سومیا کو پائدہ کیا اور اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں ہم زمین میں دفن کیا جائیں اور ہم لوگوں میں بڑا ہو کر پھر سے جوان ہو جائیں تو اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی اب وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں دفن ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بڑھا نہیں مرتا جب تک وہ پھر سے جوان نہ ہو جائے یعنی بالکل بچے کی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا پھر اللہ تعالی نے حضرت عادم علیہ السلام کو پائدہ کیا اور ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو حضرت عادم علیہ السلام نے کہا پہاڑ یا جنت جو بھی انہوں نے کہا انہیں وہ دے دیا گیا علامہ امام اس حق کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنوں کو پائدہ کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا پہلے تو وہ اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور زمین پر فتنہ فساد اور خون خرابہ کرنا شروع کر دیا ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسوف تھا جنوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالی نے پہلے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس میں ابلیس بھی تھا جو چار ہزار فوج کا کمانڈر تھا فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا انہیں زمین سے نکال کر سمندر کے ٹاپوں میں خدیڑ دیا ابلیس اور اس کی فوج نے پھر زمین پر رہنا شروع کر دیا اور ان کے لئے کام کرنا آسان ہو گیا ابلیس اور اس کی فوج نے زمین پر ہی رہنا اچھا سمجھا محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے چالیس سال تک زمین میں رہے علامہ ابن عبدالبیر نے کہا ہے کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اور وہ یہ ہے پہلا اصلی جن اسے جننی کہا جاتا ہے دوسرا وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے آمیر کہا جاتا ہے تیسرا وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہا جاتا ہے چوتھا وہ جن جو سب سے زیادہ خبیص اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے پانچ ماہ وہ جن جس کی شرارت اور بدماشی بہت زیادہ بڑھ جائے اسے افرت کہا جاتا ہے اسے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ شیطان جنوں کی ہی ایک قسم ہے اور جنوں میں جو سب سے زیادہ خبیص اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی تین قسمیں ہیں ایک قسم کے جنات وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور تیسری قسم کے وہ ہیں جو سفر اور قیام کرتے ہیں یعنی انسانوں کی طرح وہ سفر بھی کرتے ہیں اور ٹھہر کر رات اور دن بھی گزارتے ہیں یعنی بھوت وغیرہ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تین قسم کے جن کو پیدا کیا پہلی قسم کا جن سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے دوسری قسم کا جن ہوا کی طرح ہوتا ہے تیسرے قسم کا جن وہ جن ہے جو حساب، کتاب، سواب اور سزا کے لیے مسلح بنایا گیا اسی طرح اللہ تعالی نے انسانوں کو بھی تین طرح پیدا کیا ہے نمبر ایک وہ انسان جو جانوروں کی طرح ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں کان ہے مگر سنتے نہیں دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جن کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرح ہے لیکن روح ان کے اندر شیطان کی ہے اور تیسری قسم کا انسان وہ ہے جو بروز قیامت ارش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے جبکہ وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سائے نہ ہوگا حضرت زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتوں میں جنوں کے بارے میں کچھ عزیب چیزیں دیکھی ہے جن کا بیان نہیں کیا جا سکتا وہ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جس کی آدھی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے اسے شخ کہا جاتا ہے یہ مسافروں کو اکیلا دیکھ کر پریشان کرتا ہے اور کبھی کبھی انہیں مار ڈالتا ہے کچھ لوگوں نے جنوں کے ہونے کا بلکل انکار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جن نہیں ہوتے کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ شیطان ہے جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں کچھ فلاسفہ کے ایک گروہ کا یہ ماننا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ برے خیال اور خطرناک طاقتیں ہیں جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہیں اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے خیالات ہیں جو انسان میں موجود ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک الگ دنیا ہے وہ جو سوچتے ہیں اس سے الگ جنوں کی حقیقت ہے جن بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور وہ انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے اور اچھے برے راستے کو چوننے کی چھمتہ رکھتے ہیں اور جس طرح سے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کریں اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کریں یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے انہیں ضرور کریں اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان سے ضرور بچیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پائدہ کیا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اسی طرح جن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب انسانوں میں سے تھے جنوں اور عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں آئے تو جس طرح انسانوں میں کچھ مسلمان ہیں کچھ یہودی ہیں کچھ نصرانی ہیں کچھ کرشچن ہیں کچھ سیکھ ہیں اسی طرح جنوں میں بھی کچھ مسلمان ہیں کچھ یہودی ہیں کچھ کرشچن ہیں کچھ ہندو ہیں اور کچھ سیکھ ہیں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ابلیس جسے شیطان بھی کہتے ہیں فرشتوں سے تھا یا جنوں سے کیونکہ فرشتے آسمان میں رہتے تھے اور جن زمین پر رہتے تھے تو اس کا جواب ہے کہ ابلیس کا تعلق جنوں سے تھا فرشتوں سے نہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر ابلیس جن تھا اور زمین کا رہنے والا تھا تو وہ جنت میں کیسے پہنچ گیا تو علیماء بتاتے ہیں کہ ابلیس پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اسی وجہ سے اس نے فرشتوں کے ساتھ آسمان میں رہنا شروع کر دیا اور پھر جنت میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے گھمند تقبر اور جلن کی وجہ سے اس حکم کو نہیں مانا اسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لئے دور کر دیا ابلیس کو شیطان اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے اپنے رب کی نافرمانی کی شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لئے محروم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کے نام سے یاد کیا عربی بھاسا میں بلہ سن اس شخص کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی اسی بلہ سن سے ابلیس شبد بنا ہے اور اس لئے ابلیس اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی بھلائی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو انسانوں سے کیوں چھپا دیا کیا جنات کھاتے ہیں یا یوں ہی فرشتوں کی طرح کچھ نہیں کھاتے تو اس بارے میں علیمہ کے بیچ الگ الگ رائی پائی جاتی ہے کچھ کا کہنا یہ ہے کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم وہ ہے جو کھاتی اور پیتی ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو نہ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں ہاں اس بات پر بھی لوگوں کی رائی الگ الگ ہے کہ وہ چباتے اور نگلتے ہیں یا نہیں تو اس بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنات کھاتے اور پیتے ضرور ہیں لیکن وہ نہ چباتے ہیں اور نہ ہی نگلتے ہیں یعنی اندر کرتے ہیں بلکہ صرف وہ سونگتے ہیں مگر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جنات جو کھاتے ہیں وہ چباتے ہیں اور نگلتے بھی ہیں اور یہی صحیح بھی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک جن نے دعوت دی میں اس کے ساتھ گیا ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے گھروں اور آگ کے نشانات کو دکھایا ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانا مانگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے ہر حدی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت بن جائے گا اور جانوروں کی مینگنی تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ان چیزوں سے استینجہ نہ کرو یعنی حدی وغیرہ سے اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی غزہ اور کھانا ہے اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے لہٰذا ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور مسند امام احمد میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اس گھر میں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی اور اگر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے تمہیں کھانا اور رات گزارنے کی جگہ دونوں مل گئی تو پیارے دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس ویڈیو سے آپ کو کچھ جانکاری حاصل ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب بھی کر لیں تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ